اللہ وہ ولی ہے جو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کے طرف دیکھیں اس کے مقابلے پہ شیطان نے کچھ ایسے ولی بنائے ہیں جو دوبارہ روشنیوں سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں نیاتے ہیں اور خدا اندھیروں میں رہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہے اولائی کا اصحاب نارے ہم فیہا خالدوں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گئے اسی آیت کے امان پہ آپ سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اور باب سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے ساتھ مانگی خیرات پہ شیطان جائے رہی ہیں کہ آپ تک کماہت کو ہو حق پہنچائے جا سکے ہم تریخی حقائق پہ آ رہے ہیں ہم تریخی اختلافات پہ آ رہے ہیں ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آخر اتنے سالوں سے امت مسلمان جو اختلافات کا شکار ہے ہم ان اختلاف کو ہوا دینے کی بجائے اس کے حل کی طرف جا رہے ہیں کہ آخر اختلافات کا خاتمہ کیسے ممکن ہے ان اختلافات کے رونمہ ہونے کی وجہ کیا ہے یہ اختلافات شروع کیوں ہوئے دیکھیں صاحبان میں ممبر پہ ہوں تم اپنی قوم کی ترجمانی کروں گا اور مجھے خبر ہے کہ اس کیمرے کے روشے کہاں کہاں تک ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے تو میں آپ کی قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے پیغام پہنچانے لگا ہوں ہمیں کسی ذات سے اختلاف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس ذات کو مانتے ہیں اختلاف ہمیشہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ مانا جائے جو وہ ہے ہمیشہ آپ کسی کو اس کے منصب سے ہڈ کے مانیں گے تو اختلاف ہے ہمارا سوال یہ ہے اور یہ ہمارا بہت جائز مطالبہ ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اسے اس کے حق بے مانا ہم کبھی اطراز نہیں کریں گے کہ آپ خلاح شخصیت کیوں کیوں آپ مانیں ازادی ہے کسی کو ماننے پہ تو نہیں وہ کر جا سکتا آپ مانیں آپ جس کو ماننا چاہیں آپ مانیں آپ کے ماننے پہ ہمیں اختلاف نہیں ہے لیکن آپ جو مان رہے ہیں اس پہ اختلاف پوری کوئی میں عقیدہ میں منافقت کا قائد میں کھل کے عقیدہ پڑھیں لگاؤں ہم رسول کے بعد امامت علی کا حق سمجھتے ہیں اور ہم مولا امیر المومنین کے اس حق پہ دروس سارے درات ملکے بلا دواس ہے پھر بھی بلا دواس ہے سلوات مددیں ہیں سباً مرشال اللہ جہاں اس بات پہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا بہت مشکل ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خطیب جب مائک پہ ہو تو وہ ہر بات کھول کے کہہ دے تو ایسا نہیں ہوتا بہت ہی چیزوں کو سامنے رکھے ہمیں گزرنا پڑتا ہے میں اشاروں سے گزروں اور آپ نے اشاروں کو سمجھ رہا ہے میں ارزانہ کی بنیاد پہ یہاں آپ کے سامنے ذکر محمد و اہل بیت محمد کر رہا ہوں اگر میں تاخیر سے آ جاؤں ممبر خالی ہو تو آپ اتنے مجمع میں سے کہا جائے گا بھئی کسی کو کچھ پڑھنا آتا ہے ممبر خالی ہے مولانا لیٹ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے پڑھے ایک صاحب پیچھے سے اٹھے مجمع کو چیرتے ہوئے آئے آکے اس کرسی پہ بیٹھ رہے ہیں اور بیٹھ کے خموش ہو رہے ہیں آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بول کیوں نہیں رہے اور وہ پہلا جمعہ کہتے دیکھیں میں بول لیتا ہوں پڑھ لیتا ہوں لیکن اگر کہیں میں غلط ہو جاؤں مجھے پڑھنا نہیں آتا میں پڑھنے لگا ہوں اور میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں اگر کہیں مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے ٹھیک کر دیں اس کی پہلی سوا سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس سے کچھ نہیں آتا یہ پہلی کہہ رہا ہے کہ میں بھٹک جاؤں کچھ سے غلطی ہو جائے تو ٹھیک آپ نے مجھے کرنا ہے اس کے بعد آپ پھر خموش رہے آپ نے کہا اچھا ہو سکتا ہے غلطی نہ کرے ہو سکتا ہے ٹھیک ہی پڑھے یہ پہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کروں تو ابھی اس نے کی تو نہیں ہے آپ خموشی سے اسے سننے پر ہم آتا ہوئے کہ یہ کیا پڑھے اتنے دیر میں وہاں سے ایک بچہ اٹھا اس نے کہا جی دیکھیں آپ ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں ماتم کہاں لکھا ہے وہ خموش ہوا اس نے کہا جی خموش اس بات پہ ہوں جس کرسی پہ بیٹھے ہیں نا اس کا تقاضہ ہے کہ جو پوچھو وہ بتایا جائے اس کرسی پہ آپ بیٹھ گئے چڑھ گئے آپ آ گئے ہیں اس کا تقاضہ ہے کہ اگر سامنے بیٹھے ہوئے سامعین سے کوئی سوال کرے تو آپ چھوال دے دیں تو فورد کہنی ماتم تو ہے ہی نہیں قرآن میں ابھی اس نے اتنا کہا تھا یہاں اسی مجمع میں آنشانی سید ہے یہ میرے بھائی یہ اٹھے یہ کوئی سوال ہے پوچھنے والا بعد میں ہم سے پوچھنے نا ہم تمہیں بتا دیں گے ماتم کالک ہے اب پتہ شادی کو بھی تھا کہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اسے کچھ نہیں پتا اب انہوں نے بندہ نہیں بچایا ممبر کی عزت بچائی ہے انہوں نے اب میں اشارے کروں گا اب اس سے زیادہ کیا کروں گا انہوں نے بچائی ہے اس بندے کی عزت نہیں ممبر کی عزت بچائی ہے کہ یار یہ بتا نہیں بندہ کون جس نے سوال کی ہے کل کو جا کے کہے گا الہیتر پرسل میں تو جو بیٹھا تھا اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا لوگ الہیتر پرسلواروں کی ہاں تو ممبر پہ نہیں بلکل کچھ بھی نہیں اسے احساب کہا دیا ماتم ہے نہیں انہوں نے کہا ہمارا آدھارہ بات نام ہو جائے گا ہمارے مذہب کا ممبر بات نام ہو جائے گا انہوں نے فونہ کا نا 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 یہ بعد میں ہم بتا دیں گے ہم تمہیں بتا دے کہ ماتم کا لکھا ہے ماتم ہے قرآن میں انہوں نے چپ کروا دیا آپ جو بیٹھا تھا اسے باتا چل گیا اس نے پہلے یہ سمجھا کہ مجھے بچایا ہے جب سارا مجمع چلا گیا تو اس نے اکیڑے جا کے کہا شادی اگر آپ آج آپ نانہ ہوتے اگر آج آپ نہ ہوتے میں مارا گیا شادی آپ نے میری عزت رکھی شادی آپ نے میری عزت بچا دی یہ فون کہیں گے تیری نہیں بچائی ہمارے مطمئن نظر تھا ہمارے مذہب کا ممبر تجھے جو آتا نہیں تھا بیٹھا کیوں تھا وہ کہیں میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہا تھا مجھے ایک دوست نے کہا تو بیٹھ ترید ایسے بھی پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی پڑھنے والا ہو تو ہسپی ایسے بھی سنائی جان سکتی ہے میں بالکل ہی بیٹھنا چاہتا تھا ہمارے مادہ ہی نہیں تھا تو میرے ساتھ ایک دوست آیا تھا تو میں بیٹھ گیا اور شادی نے کہا اصل میں تجھے جس نے مروایا ہے نا وہ اصل میں تیرا بشمن نہیں وہ اس ممبر کا دشمن ہے اس نے کہا میں تو ساتھا بندہ تھا تو مجھے کیا پتا کہ وہ بندہ اس سے ممبر سے کیا دشمنی ہے وہ نے کہا ہمیں اس کی چلاکی کا پتا ہے اس نے آج تجھے اس لیے ممبر پر بٹھایا تھا کہ آج جاہل بٹھائیں گے تھے نا تو کل کو کسی کو بھی بٹھائیں گے تھے دشمن ہے سکتہ شخصیتوں پر نہیں ہے قتل کر دیئے شیعوں کو گھر جلا دیئے میری قوم کے نعرہ ایک بلند کر کے صحابہ کے مرکن ہے صحابہ کے دشمن ہے میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں صحابہ سے دشمنی نہیں ہے اتنے لوگوں نے علی سے پروز رکھا رکھیں قیامت والے دن فیصلہ ہوگا لیکن کم بس کم انہیں وہ مقام نہ دو جو اہل بیت کا ہے اور یہ فطر کا قانون ہے یہ شیعوں کا بنایا قانون نہیں کہ اگر دیکھیں فراون نے کیا کہا فراون بادشاہ تھا اللہ نے فراون کے بادشاہ ہونے کی مضمت نہیں کی کتنے لوگ بادشاہ تھے بادشاہ بنا رہے تھا خدا نے کچھ بھی نہیں کہنا وہ اللہ بن رہے تھا خدا نے قرآن میں اس کا نام پکے مضمت کر دے میرے مالی بیتنے بادشاہ تھے تو انہیں کسی بادشاہ کی نہیں فرمائے یہ بادشاہ نہیں تھا بادشاہ ہوتا میں نے کچھ بھی نہیں کہنا تھا یہ وہاں بیٹھ رہا تھا جس کا اہل نہیں تھا اس نے دعویٰ وہ کر دیا تھا جو یہ تھا نہیں اور آسان کر دوں میں ابھی آپ سر ہلا رہے ہیں اور آسان کر دوں یہ چھوٹا تھا اور شچے کی جگہ میں بیٹھ گیا آپ پوری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں قادیانی کافر ہم بھی کہہ رہے ٹھیک ہے جی غیر مسلم کافر ہے انہوں نے غلط کیا نبوت خط میں نبوت میں ڈاکہ ڈالا کافر کیوں ہو گیا اس لیے کہ انہوں نے نبی کی جگہ پہ اسے پہنچہ ہیں نبی بنا کے بٹھا دیا یا کیوں ہمیں قتل کر رہے ہو کیوں ہمیں سوشل میڈیا پہ گالیاں دیے جا رہے ہو ہم سے پوچھو تو صحیح کبھی آگے اکیلے ہم سے پوچھو ہمارا قصور کیا ہے یہ تو تم نے بھی کہا ہے کہ فرار اللہ تھا نہیں بن بیٹھا اس لیے لانتی ہے غلام عمد گالیانی نبی تھا نہیں بن بیٹھا لانتی ہے اس کا مطلب حصول تو تو بھی مانتا ہے جو اللہ ہونا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے نبی ہونا بن بیٹھے لانتی ہوتا ہے ہیسے 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 ہ سید ہونا سپاہ کے ساتھ دل بولا تلیم بولا تلیم بولا تلیم بولا تلیم بولا تلیم بولا تو یہ فطرت کا قانون ہے کہ ڈاکٹر کی سید پر ڈاکٹر آئے گا تیچر کی سید پر جسٹس کی سید پر جسٹس آئے گا یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو جگہ چھوڑتا ہے اس کے بعد ویسا ہی آتا ہے جو اتنی ہی قابلیت کا مالک ہو اگر تو آپ کہیں کہ ہم کسی کو بادشاہ مانتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض لیکن آج بھی اسلامی ممالک میں حکومتیں چر رہی ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ اسی اسلامی کسی ریاست کا حکمران بنا دیں نبی کا وارث میں بنائیں میرے اگر کوئی ایک دو چار سنی بھائی بیٹھے ہیں جھڑا کان شروع ہوا ہے آپ سمجھیں اور ممبر کی تہذیب ختم ہو گئی کہ ہم نے اس بات پر یہ حقائق پڑھنے چھوڑ دے گا کسی کو برا لگے گا بھئی برا کیوں لگے گا یہ حقائق ہے یہ نصروں تک پہنچنا چاہیے ہمارے پاس کوئی چینل نہیں ہے ہمارا کوئی اخبار نہیں ہے ہمارا کوئی ٹیوی نہیں ہے ہمارا ممبر ہمارا ادالہ ہے ہم نے یہاں سے نصروں کو پیغام دینا ہے یہاں سے حسینیت کا پیغام دینا ہے دیکھیں آپ کسی کو بادشاہ بنائیں کوئی لڑائی نہیں ہے حاکم سمجھیں کوئی لڑائی نہیں ہے نبی کا وارث میں بنائیں کتنا بڑا ظلم ہوا اگر نبی کے بعد پہلے دن نبی کے ممبر سے انصاف ہوتا تو کم مزگم یزید میں تو جورت نہ ہوتی آج جو بندہ اُڑتا ہے تقریب سنوئے ہیں کیونکہ بلکل دن کم ہے اور بہت لمبے نتائج ہیں جہاں تک پہنچنا ہے آج جو بندہ اُڑتا ہے کسی صدا کے پوچھو وہ کہتا جی ایزِ مسلمان اگر آپ مجھ سے پوچھے نہ تو غلط ہے یزید کی حمایت کرنے والے گنے چنے ہیں وہ چھوڑ دیں وہ کم از کم اس کی نصر بھی تو چلی ہے نا اس کی نصر بھی تو چلی ہے نو لاکھ جو قتل کرنے کیلئے آیا تھا نو لاکھ گڑے میں تو گر کے نہیں مر گیا تھا وہ جو امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے آخر وہ سارے کے سارے تاریخ میں کئی نہیں لکھا کہ اوپر سے آسمان سے بجلی کیلئے اور سارے مر گئے ہیں وہ زندہ بجے تھے زندہ گئے تو بطنوں میں گئے ہیں گروں میں گئے تو شادیاں بھی ہوئیں ہیں ان کے بھی بچے ہوئے ہیں ان کے بھی بچے ہوئیں ان کے بچے ہوں ہیں تو ان کے بچوں نے تو کہنا ہی ہے نا کہ یزید ٹھیک تھا جنہیں جنہیں لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں آتے جب ہور ہے مجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ یہ کہتی ہے کہ یزید غلط ہے وہ کہتے ہیں ہم اس بات پر شیعوں کے ساتھ کڑیں یزید غلط ہے حضور ایسے نہیں ہونا منافکانہ پالیسی لیشن آپ یہ رائت نہ کریں آپ اگر یزید وہ غلط کہہ رہے ہیں تو یزید کسی سسٹم کے تحت غلیقہ بنا کسی ایک ادارے میں اس میں تو تاہیات صدر صحیح زائیم صاحب ہی ہیں اداروں میں ہوتا ہے نہیں اداروں میں الیکشن ہوتا ہے اگر کوئی ایک کرپٹ بندہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اگر کوئی بنا گئے نہیں یہ غلط ہے تو بندے فوراں کہتے ہیں یار وہ ایک نظام کے تحت بنائیں بھر کہنا بوٹی ہوئی تھی اس نے ہم تو تم میں سے کوئی نہیں بولا اس نے ہم تو سارے بوٹے لے رہے تھے اب آپ جب اس کی اصلیت گھر کے سامنے آئی ہے بندے اقتدار کے بعد ظاہر ہوتے ہیں یہ میری کو ریسیٹ نہیں ہے یہ مولا کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں دولت اختیار ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں بینکاب ہو گئے بندے کہتا ہے یہ اس کے پاس چار پیسے آگئے اس کی ٹون ہی چینج ہو گئی وہ بینکاب ہوا ہے پہلے اس نے اپنا چھپایا ہوا اب ہر بندہ کہتا ہے یزید غلط ہے یزید غلط ہے ساتھ ایسے نہیں ہوگا یزید غلط ہے تو غلط تھا اچانک تو تخت میں نہیں بیٹھ گیا آخر اس نے ایک سسٹم کو دیکھا تھا کہ ایسے بھی تخت میں بیٹھ جاتے ہیں آج پوری دنیا کربلا میں آنے کے لیے تیار ہے نہیں حسین کے کیمپ میں ایسے نہیں آنا حسین نے ملوکیت کے پرخشے اڑائے ہیں اتنا جالی اسلام اصل اسلام میں مل گیا تھا پتہ نہیں چاہتا جالی کے اصلی کیا ہے حسین نے کربلا میں الہدہ الہدہ کر دی ہے یہ تھی میرے حسین کی جیت کہ حسین کے قربانی کے بعد آج تک پھر بارسہ بنے سلطان بنے زل سبحانی کہلوایا ہے شہنشاہ آلم کہلوایا ہے فاتح کہلوایا ہے وارس رسول کہوانے کا حوصلہ نہیں یہ حسین کی کی تھی یہ حسین کی لڑائی کا فلسفہ تھا آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط تھا یزید غلط تھا تو وہ یزید جو دخت پہ بیٹھ گیا اچانک بیٹھ گیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی سسٹم کو دیکھا ہوا تھا اگر نبی کے بعد نظام غدیر سے جگہ رہتا ہے میری تقریر اگر کوئی مجمع میں دعا کہیں کہ مجمع تو اتنے زیادہ ہے لے سنت نہیں بیٹھے اس ویڈیو نے پتہ نہیں کہاں کہاں سننا ہے اور یہ پاک بی بی نے اس نوکر کو یہ عزاز دیا ہے میں سالی زندگی اس عزاز کا شکردار کروں تو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا مجھے وہ سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تاگ لگا گئے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے خیر کی خبر گئی ہے تو دیکھیں آج اس نے کیا کہا ہے تو لہٰذا جو سن رہے ہیں کان لگا گئے جہاں جہاں بیٹھے ہوئے آپ میرے نظر ایک سمجھ میں پہ نہیں ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں میں اس کو وہاں وہاں مخاطب کر کے پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بتائیں کہ اگر دیکھیں ہمارے پاس امامت سے میں نے کل پڑھا تھا دو طریقے حلافت امامت ہم نے دین امامت سے لیا ہے یہ ہے میرے مذہب کی سجل میرے کسی امام کے جانے کے بعد امامت کے لئے جھگڑا نہیں ہوا امامت والوں کے گھر ایک لڑائی ثابت پر کسی امام کے جانے کے بعد امامت پر لڑائی ہو بیٹے ہو بیٹوں نے آپس میں کہا نینی میں امام بڑھو گا نہیں نہیں میں بڑھو میں امام بنوں گا میں چھوٹا ہوں میں امام بنوں گا میں لڑ لاؤں میں امام بنوں گا اٹھارہ بھی بیٹے تھے امامت کے لئے جنگی نہیں بڑھا انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا اب یہاں پہلے جو خلافت ہوئی وہ کہتے ہیں وہ ہوئی ہے سینئر ہونے کی وجہ سے سینئرٹی بیس میں خلافت دی گئی ہے یہ حسنی پڑھو میں آپ کے سامنے بچوں کو سمجھانے کے لئے کہ جی سینئر تھے تو اس لئے تھے اگر بزرگ ہونے کی وجہ سے خلافت ملی تو یہ رسول کا چچا آپ آسی پر اب تو مطلقہ حق بنتا تھا اگر تو آپ کے ہاں خلافت کا قانون نبی کی رشتے داری اور بزرگ ہونا ہے تو نبی کے چچا زندہ ہے رشتے دار بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اگر آپ نے امیر المومنین کو خلافت اس لئے نہیں دی کہ ظاہرین ان کی عمر تھوڑی تھی تو پھر بہت سے لوگ ایسے موجود تھے جو رسول کے رشتے دار بھی تھے اور بزرگ بھی تھے پھر انہیں کیوں نہیں دی گئے آخر جو خلافت تقسیم ہوئی آپ مان جائیں مان جائیں آپ اگر آج بھی اسلام کا بھلا چاہتے ہیں مان جائیں کہ آپ سے پہلے مرحلے میں غلطی ہوئی ہے آپ بجائے اس غلطی کو تسلیم کرنے کے غلطی بے غلطی کیے جا رہے ہیں آپ سے پہلے مرحلے میں غلطی ہو گئی ہے آپ نے رسول کے بعد امامت کا حق تھا آپ نے نہیں دیا اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے بعد میں تسلیم کر لیا تھا میں نے اشارے کے ساتھ بات سمجھا دی کر میں بات کھولتا تو بڑی خطرنات کھولنی تھی کہ رسالت امام کے بعد امیر المومنین کے تعلقہ دیکھیں علی عالم اسلام کی مجبوری ہے علی مجبوری ہے مسلمانوں کی یہ علی کو چھوڑ نہیں سکتے اگر ہماری کو مجبوری ہوتا تو ہم کہتے کہ علی کے تعلقات اچھے تھے اگر ہماری ہماری کو مجبوری ہوتی ہے دیکھیں دنیا کا دستور ہے جب کوئی بندہ اغدے پہ بیٹھتا ہے نا تو ایمی لوگ رشتہ دار بن جاتے ہیں نا رشتہ داری ہو تو بندے کہہ دیتے ہیں لی گاؤں کا بھی ہونا جی چچا جی ہمارے امین بھی باتیں پڑا جالے گا ان کی زیادہ اور ہے جی یہ کیوں ہوتا ہے انسانی فطرت ہے کہ انسان اقتدار بھی بیٹھنے والے کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کی اگر تو ہماری نظر میں اقتدار ہوتا تو جب اقتدار ان کے پاس آ گیا تھا گورنمنٹ ان کی آ گئی تھی ہم کہتے کہ علی کے تعلقات اچھے تھے ہم کہنے کے نہیں اچھے تھے نا 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 جمعہ دل کے اندر اُترے تو بھرداد دینا ہم کہنے کے نہیں اچھے تھے آپ کہنے کے نہیں آپ جھوٹ بھو رہے ہیں اچھے تھے اس کا مطلب ہے ہماری کوئی مجبوری نہیں یہ علی آپ کی مجموری کا لابن ہے امیر المومنین خموش اور یہاں کتابوں نے کیا لکھا کہ علی گھر کے اندر چلے گئے اور ایک لفظ بڑا عجیب لکھا اس لفظ کی آدمی گہرائی میں جانے لگا کہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے یہ جملہ لکھ دیا ہے جلال الدین شیوٹی نے یہ لکھ گیا ہے شبرین مانی لیکن انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ بعد میں کیسے کیسے تیز لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ آسان وقتوں میں جملہ لکھ گیا جملہ آگیا ہمارے ہاتھ آپ نے لکھا کہ علی گھر میں گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے مان گیا نا کہ سارا قرآن علی کے گھر میں تھا قرآن علی کے گھر میں تھا علی باہر سے قرآن نہیں لے رہے تھے آپ نے لکھا علی قرآن جملہ کر رہے تھے اس کا مطلب ہے سارا قرآن علی کے گھر میں تھے اردگردی شاہ علی چگرد مختصہ علی بفضل پنتن پاک سپا پاوہ نارا حید علی نارے میں شک نہ دے بلکل نارے نہ دے کیونکہ تو سلسل نہ ٹوٹے امیر المومنین گھر میں قرآن جمع کر اس کا مطلب سارا قرآن علی کے یہ ہے مسلمان علی کو چھوڑنے کا علی سے دشمنی کی سب سے بڑی سزا سننا تم نے اگر علی سے قرآن لیا ہوتا آج تمہارے پاس قرآن بمطابق تنزیل ہوتا ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہم نہیں کہتے کہ قرآن میں ردو پدر ہوا ہوئی نہیں سکتا مالک اللہ لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ قرآن جو ہمارے گھروں میں یہ پڑا ہوئے یہ ویسے نہیں ہے جیسے نازل ہوا جو آئے سب سے آخر میں آئی وہ چھڑے سپارے میں جو سب سے پہلے آئی وہ دسویں سپارے میں یہ آیتوں کی ترتیب کس نے بدلی ہے بھائی نبی کے جانے کے بعد جانو تو کوئی نہیں ہو رہی تھی امن کا دوری تھا تو مزد نفی میں بیٹھ کے قرآن با مطابق تنظیر کیوں نہیں جمع ہوا ہمارے کھاتے نہ ڈالنا علی کی حکومت نہیں تھی علی کی تو وہ حکومت نہیں تھی جیو حکومت علی کے پاس نہیں تھی تو قرآن آپ نے کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی امن کا دور سب بیٹھتے بیٹھ کے دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئیں بھئی قرآن کی آیتوں کو ترتیب کے ساتھ مکی کونسی ہیں پہلے کونسی ہے دوسری کونسی ہے تیسری کونسی ہے چوتری کونسی ہے ہو سکتا تھا کیسے ہوتا نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ آیتیں وہی ترتیب سے لگاتا جس لیے ہوترتی دیکھی تھی مرزانہ مجلس میں تھوڑا اگر میں تاخیر سے آتا ہوں مجھ سے پہلے رضا بھائی پڑھ چکے ہوتے یہ کسیدہ پڑھ چکے ہوں میں بعد میں ہوتا مجھے کیا بتا گئے انہوں نے پہلا کسیدہ کیا پڑھا ہے جو آیت مکہ کے شروع میں آئی تھی جس بندے نے کلمہ ہی آیت کے بعد پڑھا حضور میں کہاں گیا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں جس بندے نے اٹھارہ انیس سال خطابت کی ہونا قوم سے نعرے لگوانا یہ ہاتھ کھڑے کروانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا کوئی واقعہ سناتا کوئی موجہ سناتا کوئی باز سناتا کوئی خطابتی کھن گھرے سناتا ہاتھ کھڑے ہو جانے تھے داد لینے نہیں کم از کم حقائق نصروں تک جب اس مشکل دور میں یہ ذمہ داری سیدہ نے سوم مجھے دیئے تو پھر کم از کم یہ باتیں جو ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ آنے والی نصروں کے لیے ایک احساسہ بنے قرآن پہ مطابق تنظیل کیوں نہیں جمع ہوا آپ اس کا جواب دیں ہم سے پوچھتے نہیں قرآن میں دکھاؤ ماں تم قرآن میں دکھاؤ کالے کپڑے قرآن میں دکھاؤ قرآن کیوں نہیں تنظیل کے مطابق جمع ہوا یہ بتاؤ گورمنٹ تمہاری تھی مجھے یہاں کی گورمنٹ کے سسٹم کر نہیں پتا عمران خان کے دور میں آٹا مہنگا ہوا ہے آپ کو دیشن سانسل نے دے رہی وہ کہتا نہیں تیری حکومت میں مہنگا وہ بتا کیوں ہوا ہے ہماری حکومت میں یہ نہیں تھا پیٹرول اتنے کا تھا تیری حکومت میں جس کی حکومت ہو زندہ داری بنتی ہے اس کی ہمیں بتائیں قرآن بمطابق تنظیل کیوں نہیں میں اسے پھر ایک مثال دے رہا ہوں اور مثال سے میں تاریخ کے کھنونے چہتے سے نقاب پھائے لگا میرے پاس کوئی گندہ مجھے مختلف صفحات دیکھے جائے اور اس کے اوپر نمبر لکھے ہو ایک نمبر دو نمبر تین چار پر مختلف صفحات اور وہ مجھے کہہ گا یہ دیکھیں جیس کے اوپر پیز نمبر لکھے ہوئے لیکن یہ رد و بدل ہو گئے ان کو ذرا ترتیب سے جوڑ لیں میں بڑے سکون سے بیٹھا ہوا جوڑا تھا جیو جیو اچانک باہر چور آگئے ہمیں چلتی سے ایسے کاغذ کچھے گئے پچاس نمبر صفحہ اوپر تھا تین سو دس نمبر نیچے تھا گیارہ نمبر ادھر تھا چھے نمبر ادھر تھا افراد تفری میں جو چیز کا ٹھیک ہی جائے نا اس کی ترتیب ہوتا ہے قرآن کی اس وقت ظاہراً ترتیب بتا رہی ہے کہ اسے سکون کی حالت میں کٹھانے گیا گیا اسے افراد تفری کی حالت میں کٹھانے گیا مولا امیر المومنین تنظیر شبا قرآن لے کے دربار خلافت میں آئے تھے اور علی نے فرمایا تھا حکومت لے لی ہے یہ قرآن میں نے جمع کر دیا ہے اس قرآن کو مسلمانوں تک پہنچاؤ اور یہ کہہ کے جواب دے دیا گیا تھا کہ علی ہمیں تمہارے قرآن کی ضرورت نہیں امیر المومنین تاریخ پڑھنا ہوں ہسٹری پڑھنا ہوں امیر المومنین کے چہرے پہ یوں جلالت آئی امیر المومنین نے قرآن اپنی عبا کے نیچے رکھے کہا تم نے قرآن سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا ہے جاؤ میرے قائم تک اب اس قرآن سے میں حروم رہو گے آہ